میرے پری امیتروں نمازکار فرنڈز آج کے اپنے اس لیکچر میں میں آپ سب سے پری کے کوششنز کو سالو کرنے کے لیے آپ کس طرح سے انمان کا سہارا لیں گے اور میں کہتا رہا ہوں انمان کا سہارا لیکن جو آپ کا انمان ہوگا وہ کس طرح سے سٹیک ہو سکتا ہے اس وشے پر بات کرنے جا رہا ہوں دراصل پچھلے کچھ سمیں سے میں جو اس سیریز پر آپ سب سے بات کر رہا ہوں مجھے آپ سب کا بہت اچھا رسپونس مل رہا ہے اور دیفنٹلی دیکھئے جب رسپونس ملتا ہے تو اتصاہ تو بڑھتا ہی ہے اتصاہ اس لئے نہیں بڑھتا کہ آپ رسپونڈ کر رہے ہیں بلکہ اتصاہ بڑھنے کا جو سب سے بڑا کارن ہوتا ہے کم سے کم میں اپنے بارے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں میری باتوں سے آپ کو لاب پہنچ رہا ہے یہ میرے اتصاہ کا میری ارجا کا سب سے بڑا کارن ہوتا ہے آج کے میرے اس لیکچر کو آپ دھیان سے سنیں میں آپ کو وشواست دلاتا ہوں کہ یدی آپ نے میری سیریز کے لیکچرز کو دھیان سے سنا تو آپ کے جو سکور ہیں ان میں کافی کچھ اضافہ ہو جائے گا وہ آپ کو اس لیول تک تو پہنچا ہی دے گا کہ اس پیپر میں تو کم سے کم آپ بلکل سیلیکشن جون میں آ ہی جائیں گے اور اگر یدی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیول پڑھنے کے دم پر رٹنے کے دم پر آپ ایسا کر لیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ صحیح نہیں سوچ رہے ہیں تو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طریقے سے انمان کے آدھار پر آپ صحیح اتر تک پہنچ سکتے ہیں حالانکہ آپ کے دماغ میں ڈاؤٹ بنا رہے گا کہ پتہ نہیں صحیح ہے کی نہیں لیکن جو انمان کے آپ کے آدھار ہوں گے جو بیس ہوں گے یعنی کہ اتر تک پہنچنے کے جو آپ آدھار لے کر کے چل رہے ہیں جو ٹیکنک اپنا رہے ہیں وہ بالکل پرفیٹ ہوں گے آئیے سیدھے سیدھے بات کرتے ہیں ایک پرشن کے مادھر سے میرے پاس question paper کا a set ہے اور اس کا یہ question number 32 پہلے پرشن کو سن لیجے پھر آئیے ہم لوگ اس پر discussion کریں گے question number 32 نم لکھت کتھنوں پر وچار کیجئے دیکھیں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وچار کیجئے وچار کیجئے جب وہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ سوچیں consider کیجئے اس کو headline 1 statement 1 بھارت میں دینندین جیل پرشاسن کے لیے جیلو کا ανرکشڑ راج سرکاریں اپنے نیموں اور وینیموں سے کرتی ہیں میں repeat کر رہا ہوں بھارت میں دینندین جیل پرشاسن کے لیے جیلو کا ανرکشڑ راج سرکاریں اپنے نیموں اور وینیموں سے کرتی ہیں یہ قتھن 1 پھر ایک اتھن دو بھارت میں جیل کا نیانترن جیل ادھنیم 1894 دوارہ کیا جاتا ہے جس سے جیل کا وشے اسپسٹ روپ سے پرانتی سرکاروں کے نیانترن میں رہا میں یہاں بھی ریپیٹ کر رہا ہوں بھارت میں جیل کا نیانترن جیل ادھنیم 1894 دوارہ کیا جاتا ہے جس سے جیل کا وشے اسپسٹ روپ سے پرانتی سرکاروں کے نیانترن میں رہا کتھن ایک اور کتھن دو آپ نے سن لیا اپریوکت کتھنوں کے بارے میں نمنا لکھت میں سے کون سا ایک صحیح ہے اس پر ہم لوگ پہلے بھی بات کر چکے ہیں لیکن پھر بھی یہاں ایک بار دیکھ لیتے ہیں اے کتھن ایک اور کتھن دو دونوں صحیح ہیں تثہ کتھن دو کتھن ایک کی صحیح ویاکھیا ہے بی کتھن ایک اور کتھن دو دونوں صحیح ہیں تثہ کتھن دو کتھن ایک کی صحیح ویاکھیا نہیں ہے سی کتھن ایک صحیح ہے کنتو کتھن دو غلط ہے اور دی کتھن ایک غلط ہے کنتو کتھن دو صحیح ہے یہ جو کتھن کتھن ہے نے اس کو آپ رڈ ڈالیے بلکل اسی پیٹرن پر ہی ہر کوششن کے ساتھ آئیں گے جو اس طرح کے فریم والے کوششن ہوں گے پاکہ آپ اس سمیں اپٹا محسوس نہ کریں کہ کس طرح سے یہ فریم کیے گئے ہیں اے بی سی دی انہیں آپ اپنے دماغ میں رچا بس آ لیجے تو آپ بھرمیت نہیں ہوں گے دوستو اب میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ جیسے ہی آپ نے یہ پرشن سنا کتھن ایک اور کتھن دو تو پلیز آپ وچار کیجے کہ آپ کے دماغ میں پہلا تھوٹ کیا آیا تھا اور وہ تھوٹ آ گیا ہوگا جب آپ نے کتھن ایک سنا ہے بس اسی سمیں آ گیا ہوگا اور پھر جب کتھن دو سنا تب پھر ایک دوسرا تھوٹ آیا ہوگا اور مجیدار بات یہ ہے کہ آپ کا جو کتھن دو کے بعد جو وچار آیا ہوگا وہ کتھن ایک کے بعد جو آپ کا وچار آیا تھا اسی کو مجبوط کرنے والا ہوگا یعنی کہ دونوں کے وچار ایک دوسرے سے بلکل جوڑے ہوئے ہوں گے جیادہ تر اسٹوڈینٹ کے دماغ میں اسی طرح کا وچار آیا ہوگا کہ ارے یہ تو ہم نے پڑھائی ہے یا ارے یہ تو ہمارے کورس میں تھا ہی نہیں اس طرح کے وچار آ سکتے ہیں ہاں جو IPS کر چکے ہیں جو ٹریننگ میں ہیں جیسے کہ ابھی جو آپ کے فرس رینکر ہیں وہ آرڈی IPS کی ٹریننگ کر رہے تھے چونکہ معاملہ جیل کا ہے تو انہوں نے ہو سکتا ہے کہ ٹریننگ کے دورانے سے پڑھا ہوا ہوئے یہاں تک کہ جو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ پرشن تھوڑا سا مجھاک جیسا لگے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے یہ تو بہت ہی سرلسا پرشن ہے بلکل سٹریٹ ہے جی ہاں بلکل دیفنیٹلی دم سٹریٹ ہے اس میں کہیں بھی ترچھاپن نہیں ہے سٹریٹ ہے یدی آپ نے اسے پڑھا ہے تو آپ سیدھے سیدھے بنا لیں گے لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے تب کیسے بنائیں گے اب آپ کیا کریں گے اپنے تھوڑ پر ویچار کیجئے جیسے ہی ہمارے دماغ میں یہ ویچار آتا ہے کہ ارے اسے تو میں نے پڑھا ہی نہیں ابان کر کے چلیے کہ آپ کا دماغ سرینڈر کرنے کے مدرہ میں آ گیا ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھئیہ یہ تم سے نہیں بنے گا چھوڑ کر آگے بڑھو لیکن دوستوں کتنوں کو چھوڑ کر آگے بڑھیں گے کیونکہ پتا لگا آگے بھی جس پرشن سے آپ کی ملاقات ہونی ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کا ہوگا کتنوں کو چھوڑ کر آگے بڑھیں گے پھر تو پتا لگا کہ ہم باہر ہی ہو جائیں گے ایسے سمیہ پر آپ کو تھوڑا سا رکھنا چاہیے اپنے مستشک پر نینتر رکھنا چاہیے اپنے ویچاروں کو کنٹرول میں لینا چاہیے اور یہ سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے کی نہیں میں دیکھتا ہوں کچھ تو ہوگا ایسا کیا ہو گیا اور اسے آپ پھر اندر سے سنتولن لا کر کے پڑھنے کی کوشش کیجئے سمجھنے کی کوشش کیجئے جاننے کی کوشش کیجئے بھلی آپ exact طریقے سے اس کے بارے میں نہ یاد کر پائیں کیونکہ آپ کو دھیان ہی نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے ایسا کچھ پڑھا تھا لیکن پھر بھی آپ کے دماغ میں کچھ ایسے تتھ ہیں ایسے ستھ ہیں جنہیں پکڑنے کے بعد آپ صحیح اتر تک پہنچ سکتے ہیں اور ایسا آپ کو کرنا ہی پڑے گا اگر آپ کو اسے qualify کرنا ہے تو یعنی کہ آپ کو cut-up mark سے بہتر اوپر استھیتی حاصل کرنی ہے تو otherwise کوئی چارہ نہیں ہے چلی میں آپ کو دو تین ستر بتاتا ہوں انمان لگانے کے طریقے بتاتا ہوں جو اس پرشن سے ہی related ہے پہلی بار آپ نے modern india پڑھا ہوگا modern india modern india جب آپ پڑھتے ہیں تو بھارت کے آدھونکی کرن کے انترگت آپ انگریجوں نے کیا کیا قدم اٹھائے تھے ان کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے ہمارے رولز ریگولیشن بنانے شروع کیے کیسے ہمارے یہاں ریل بچھانا شروع کیا تار بچھانے شروع کیے اسے پڑھتے ہیں کیسے آئی ایس کی شروعات کی کیسے پھر پکائے دے ہمارے یہاں پولیس بیوستہ شروعات کی سارا کا سارا سسٹم انہی کے سمیں کا ہے نی جو ڈیسری پیٹرن وغیر کیا وہاں سے کچھ نکل کر کے آیا آپ کے دماغ میں دیکھیں آپ کو ایک سند دیا ہوا ہے 1894 جیل کا نیانترند جیل ادھنیم 1894 لیکن یہاں آپ کے دماغ میں ایک پرشن آ سکتا ہے کہ بھائیہ یہ 1894 ہو سکتا ہے کہ غلط ہو تو ہم کیا کریں میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں کہ جب بھی کسی پرانے ایکٹ کے بارے میں ایر دیا ہوا ہو تو آپ زیادہ بھامیت مت ہوئی ہے وہ کیول آپ کو بھام میں ڈالنے کے لیے ہی ایسا کیا جاتا ہے ہاں جیسے آپ سے پوچھ لیا کیونکہ بھارتی راستری کانگریز کی ستھاپنا کس سن میں ہوئی تو اس میں دیرہ 1882 میں ہوئی تو اب یہ تو فیتھوئی سے مشکل بات ہوگی کیونکہ یہ اتنا مہتپون تطح ہے کہ آپ کو معلوم ہی ہونا چاہیے کہ کم ہوئی لیکن اب جیل ادھنیم کب آیا تھا کب نہیں آیا تھا تو وہ آپ سے یہ جاننا نہیں چاہ رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہے کی نہیں ہے کیونکہ یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ انمان لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے ہیں جہدہ تر معاملوں میں یہ ہوتا ہے یہاں آپ کو یہ رسک تو لینا چاہیے کہ جیل ادھنیم جو آیا ہوگا 1894 میں ہی آیا ہوگا کیونکہ انگریزوں نے اس طرح کی بیوستائیں شروع کر دی تھی اور آپ دیکھیں کہ جو 1894 کی بھی جو استحتی ہے وہ بریٹس پارلیمنٹ کی استحتی ہے یعنی ایک بریٹس کمپنی کی استحتی نہیں اسٹر انڈیا کمپنی کہ آپ جانتے ہیں کہ 1894 نے وہ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا بریٹس پارلیمنٹ میں ہمارے یہ وائس رائے آ گئے تھے پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سن تو ٹھیک ہوگا اب یہ اگر میں آج آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ جو جیل ہے یہ کس سوچی کا وشہ ہے کیندر سوچی کا وشہ ہے راج سوچی کا وشہ ہے کس سوچی کا وشہ ہے چلی سمورتی کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہاں سمورتی سوچی کا کوئی رول نہیں ہے یا law and order کس کا وشہ ہے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ law and order تو راج کا وشہ ہے کہ راج میں گریہ منتری ہوتے ہیں اور گریہ منتری ہی law and order کو دیکھتے ہیں تو راج کا وشہ تو یہ ہے تو جب وہ law and order راج کا وشہ ہے تو جیل تو law and order سے ہی جڑا ہوا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ روج کے معاملے میں جیل کے پرشاسن کو کیندر سرکار تھوڑی دیکھے گی وہ تو راج سرکار ہی تو دیکھے گی اور اس کے لیے نیمار کانون بنائے گی یعنی کہ یہ راج سوچی کا وشہ ہے اور پھر اس کے بعد سیکنڈ دیا ہوا ہے کہ یہ 1894 میں بیوستہ کی گئی تھی اور جس میں جیل کا وشہ اس پچٹ روح سے پرانتی سرکاروں کے نینترن میں رہا یہاں تک کہ جب آپ بعد میں جب ہمارے یہاں بقاعدے وائس راہ آگے اور پھر ایکٹ بننے شروع ہوئے آپ دیکھتے ہیں نا انڈیا ایکٹ اور فلانے ایکٹ اور پرانتی سرکار ایکٹ اس طرح سے گھر سارے ایکٹ بننے شروع ہوئے اس میں بھی آپ پڑھیں گے جگہ جگہ جب ہمارے یہاں چناؤں شروع ہو گئے تھے تو بقاعدے وہ پرانتی سرکاروں کے ہی ادھین تھے تو اس میں آپ کو کوئی اٹھپٹانگ سی چیز نہیں لگے گی آپ ان دونوں کو جوڑ دیجئے اب آپ دیکھیں کہ پہلا کیا ہے کہ راج سرکاروں کے ادھین ہے تو بلکل صحیح بات ہے راج سرکاروں کے ادھین ہے اور یہ بہت پہلے سے راہ ہے اٹھارہ سو چورانبے سے یہ جو وشہ ہے یہ پرانتوں کا ہی وشہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واسطوں میں یہ دونوں قتھن صحیح ہیں اور جو دوسرا قتھن ہے وہ پہلے کی ویعکھا کر رہا ہے کیسے ویعکھا کر رہا ہے کہ جیل کا جو ماملہ ہے وہ راج سرکاروں کا وشہ ہے دینندنی ماملوں میں اور راج سرکاروں کا وشہ کیوں ہے کیونکہ اٹھارہ سو چورانبے کے ایکٹ میں یہ جو چھت رہے یہ پرانتی سرکاروں کو دے دیا گیا تھا اگر نہیں دیا جاتا تو ان کے عدی نہیں ہوتا تو جب آپ اس طریقے سے سوچیں گے جیسا کہ میں نے ابھی آپ بتایا ہے اب آپ خود انالیسس کیجئے اپنی اب آپ کو یہ پرشن کیسا لگا اب آپ خود ویچار کیجئے اور پلیز مجھے خوشی ہوگی یدی آپ اپنے کمنٹس بھی دیں گے تو کیونکہ اس سے مجھے پتا لگ سکے گا کہ میرا جو طریقہ ہے وہ کتنا آپ کے لئے فائدے مند ہے اور پھر میں اپنے آپ کو آپ کی انکول زیادہ سے زیادہ ڈھالنے کی لائک بنا سکوں گا دوستو اس محبت پونوشہ کے بارے میں بس اتنا ہی اور دوستو اسی کے ساتھ ہی آج کے اب اس ڈیلی آڈیو لیکچر کو یہیں سمحبت کرتا ہوں نمسکار